اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیٰ بن اسماعیل حماد عبداللہ بن شداد ابو عزراہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمام وغیرہ میں جانے سے منع فرمایا تھا پھر مردوں کو تہبند باندھ کر جانے کی اجازت دے دی محمد بن قداماہ جریر محمد بن مسنہ محمد بن جعفر شعباہ منصور سالم بن ابی جعد ابن مسنہ ابی ملیح سے روایت ہے کہ اہل شام کی کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون عورتیں ہوں انہوں نے کہا کہ ہم اہل شام میں سے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ شاید تم اس خطاہ کی رہنے والی ہو جہاں کی عورتیں بھی حمام میں داخل ہوا کرتی ہیں وہ کہنے لگی کہ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہرحال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ جو کوئی بھی عورت اپنے گھر کے علاوہ اپنے کپڑے کہیں اتارتی ہے تو بے شک اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان جو حیاء کا پردہ تھا وہ اسے پھارتی ہے امام عبود عبود فرماتے ہیں کہ یہ جریر کے الفاظ ہیں جو زیادہ کامل ہیں اور جریر نے ابو ملیح کا ذکر نہیں کیا انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا تذکرہ جریر نے اپنی روایت میں نہیں کیا احمد بن یونس زہیر عبد الرحمن بن زیاد بن انعم عبد الرحمن بن رافع عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک انقریب عجم کی زمین فتاح ہو جائے گی اور انقریب تم وہاں پر ایسے گھر پاؤگے جنہیں حمامات کہا جاتا ہے پس مرد ان میں ہرگیز بغیر تہبند کے داخل نہ ہو اور عورتوں کو ان میں داخل ہونے سے منع کرو اللہ یہ کہ کوئی مریضہ ہو یا نفاس والی عورت ہو بیماری کے علاج کے لیے ابن نفعل زہر عبد المالک بن عبی سلیمان عطا یا علا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں ننگا غسل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی حیادار اور پرداح پوش ہیں اور حیاء اور پرداح کو پسند کرتے ہیں پس تم میں سے جب کوئی غسل کرے تو ستر کیا کرے محمد بن احمد بن ابی خلف اسود بن عامر ابو بکر بن عیاش عبد المالک بن ابی سلیمان عطا صفوان بن یعلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں کہ امام ابو دعوود فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث زیادہ کامل ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابو نظر زرعہ بن عبد الرحمن بن جرحد روایت ہے کہ یہ جرحد جو اصحاب صفاہ میں سے تھے انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے پاس تشریف فرما تھے اور میری ران کھلی ہوئی تھی پس آپ نے فرمایا کہ تُو نہیں جانتا کہ حران سطر میں داخل ہے علی بن سحل حجاج ابن جریج حبیب بن ابی ثابت حاسم بن زمراہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ران کو مت کھولو اور نہ ہی تم کسی زندہ یا مردہ کی ران کو دیکھو امام ابو داوود فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نکارات یعنی کچھ منکر ہے اسماعیل بن ابراہیم یحیی بن سعید عثمان بن حکیم ابو امام بن سحل مسور بن مقرم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بھاری پتھر اٹھایا پس میں اسے اٹھائے ابھی چل ہی رہا تھا کہ مجھ سے میرا کپڑا تہبند گر گیا کھل کر پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 نے مجھ سے فرمایا کہ اپنا کپڑا اٹھاؤ اور ننگے مت چلا کرو عبداللہ بن مسلمہ ابن بشار یاہی بحض بن حکیم اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہی 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 سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 شرمگاہ کو کس پر ظاہر کریں اور کس سے چھپائیں فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی اور باندی کے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 اگر برادری کے لوگ ملے جلے رہتے ہوں تو فرمایا کہ اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ تمہارا سطر کوئی نہ دیکھے تو چاہیے کہ تمہارا سطر کوئی نہ دیکھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم میں سے کوئی تنہائی میں ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالی زیادہ حق دار ہیں اس بات کے ان سے حیاء کی جائے بہنسبت اور لوگوں کے یعنی جب لوگوں سے سطر چھپانا ضروری ہے اللہ تعالی تو ہر جگہ موجود ہیں ان سے تو اور زیادہ حیاء کرنی چاہیے اللہ یہ کہ مباشرت قضاء حاجت اور غسل وغیرہ کے وقت اجازت ہے عبد الرحمن بن ابراہیم ابن ابی فدیک زحاق بن عثمان زید بن اسلم عبد الرحمن بن ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی مرد کی شرم گاہ نہ دیکھے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرم گاہ کو دیکھے اور نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹ کر سوئے کیونکہ اس صورت میں حرام کاری اور بدکاری کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں تو شہوانی خیالات متحرک ہوتے ہیں اور شہوت برانگیختہ ہوتی ہے ابراہیم بن موسیٰ ابن علیہ جریر ابی نظراہ ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ کوئی مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں ہر گز نہ لیتے اور نہ ہی کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ اللہ یہ کہ اپنی نابالغ اولاد کے ساتھ یا بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ راوی کہتے ہیں کہ تیسرے کا ذکر بھی کیا تھا میں بھول گیا بھول گیا